جیسے کہ آپ میں سے کافی لوگیں جانتے ہیں کہ فیٹی لیور یا جگر میں چربی کا زیادہ ہونا ایک ہی ضائع بیماری ہے یعنی کہ یہ آپ کے غلط خوراک کی وجہ سے ہوتے ہیں خلط خوراک کی وجہ سے فیٹ آپ کے جگر میں باہر اور اندر ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جائے تھے جس کی وجہ سے آپ کا لیور صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان خوراک کے بارے میں بتاؤں گی جن کو کھانے سے جگر میں چربی باقی قرآکوں سے زیادہ ہوتی ہے کیا میں ان غزاؤں کے بارے میں بتاؤں گی جس کو کھانے سے جگر میں چربی آپ کی بڑھتی ہے اسلام علیکم میں نام سندس منظور ہے اور میں ایک کنسلٹر نیوٹریشنس اور ڈائٹیشن یعنی کہ مارے غزہ اور غزائت ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینلر سہر زندگی تو آج میں ان علامات کے بارے میں بتاؤں گی جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ فیٹی لیور کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ کو ان غزاؤں کے علاوہ ان علامات کو بھی پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے اندر فیٹی لیور بڑھ گیا ہے چورک ایسے ہیں جن کے پاؤں کی ایڈیاں خوشک ہونے کے ساتھ ساتھ پھڑ بھی جاتے ہیں بہت ساری علاماتوں میں ایک علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیٹ کے نکلے حصے میں رائٹ سائیڈ پہ کھچاؤ درد محسوس ہو اور گیس جیسی حالت ہو فیٹی لیور کے مریضوں کی وزن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے بھوک کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کو جسمانی کمزوری ہوتی ہے اور وہ بہت تھکے تھکے سے رہتے ہیں فیٹی لیور کے مریضوں کو یرکان کی علامت ہو سکتی ہے ان کی آنکھوں کی سفیدی کا کلر اور ان کے سکن کا کلر یلو زردی مائل ہو سکتا ہے جس کو جوائنڈرز بھی بولتے ہیں تو یہ وہ ممکنہ علامات ہیں جو فیٹی لیور کے مریضوں میں پائی جا سکتی ہیں تو یہاں بات کرتے ہیں ان نقصاندے گزاؤں کے بارے میں جو آپ کو فیٹی لیور کی طرف لے کر جاتی ہیں روزمانہ زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ فیٹی لیور کی وجہ بن رہی ہے وہ ہے ہمارے کھانے میں سیڈز آئل کا استعمال یہ آئل جو سیڈز سے بنے ہیں جتنے بھی ہیں یہ بہت زیادہ سوجش پیدا کرتی ہیں کیونکہ ان کو تیار کرتے وقت بہت زیادہ پروسس کیا جاتا ہے بہت ساری کیمیکل ایڈ کر کے ان کو صاف کیا جاتا ہے جو ہمارے جگر پر برا اثر ڈالتی ہے یہ اتنے نقصاندے کیوں ہیں اور ان کی جگہ کیا یوز کیا جا سکتا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو سیڈز آئل آپ کے لیے نقصاندے کیوں ہیں کیونکہ اس میں اومیگا سکس کی مقدار سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اس کی نارمن مقدار تو ہماری صحت کو فائدہ دیتی ہے لیکن اس سیڈز آئل میں اومیگا سکس کی مقدار سب سے زیادہ پائی جاتی جس کی وجہ سے یہ بہت انفرمیٹری ہوتے ہیں ہمارے جسم میں سوجش پیدا کرتا ہے تو اپنے جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے اور فیٹی لیورڈ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایسے آئل کا انتخاب کریں جس میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کی مقدار زیادہ اور اومیگا سکس فیٹی ایسٹ کی مقدار کم ہو فیش آئل کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں کیونکہ اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہونے کے ساتھ ایسے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کی آوراڈ ہیلک کو امپروف کرنے کے ساتھ آپ کے جگر کے لیے انتہائی مفید ہے اور آپ کو فیٹی لیورڈ ہونے سے بھی رکھتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے روزمرہ کھانوں میں اولی ورل یعنی زیتون کے تیل کا استعمال کریں کیونکہ اس میں اومیگا تھری اور اومیگا سکس ہونے کے ساتھ اومیگا نائن بھی کافی پائے جاتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہے کوشش کریں جنگ فوڈ کو اوائیٹ کریں کوڑڈرنگز کا استعمال ہرگز نہ کریں سپائسی فوڈ آئیٹمز کو کم سے کم استعمال کریں اپنی کھانوں میں سیلڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گرین ڈی کا استعمال زیادہ کریں گرمیوں میں یوگرٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی بھی بیماری کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے یا اپنا وزن زیادہ یا کم کروانے کے لیے پلان بنانا ہے تو ہمارا ورڈ سیپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں